کسی کے سامنے نہیں آنگا اور جن گھر میں دیکھے سینٹالیس اور اڑتالیس لوگ میں دکھا ہے کہ یہ ہے میرا وٹل روپ میرا ویرات روپ جو تو نے دیکھا تیرے سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا یوں تو میں نے کرپا کر کے تجھے دکھایا ہے اور یہ میری پراپتی ہے میرے سکس اس کے درسن میرے روپ کے نہ وید عمر نتویدی سے نہ تب سے نہ جب سے نہ کسی پرکار سے نہیں ہو سکتے تو انہوں نے اسی سادنائی کی پرماتمہ ملے نہیں آخر میں نراکار کی تھیوری بنا کے سماج میں پیس کر دی جبکہ وہ ساکار ہے سب بھگوان ساکار ہے سہسریر ہے منوس ودر سے اب کہنے کا باؤ یہ کہ یہ کہتا کہ سروے دھرمان پریتج مام میرے ستر کی سب پوزائیں مجھے چھوڑ دے اس کی سن مجھا ورد مانے جانا ہوتا ہے آنا نہیں ہوتا تو پھر میں تجھے سب پاپوں سے مکت کر دوں گا تجھے میں اپنا بند وہاں مجدور نہیں رکھوں گا میرا اکاؤنٹ کر دے پورا تو اس کا حساب پرماتمہ کروا دے گا اور پھر ہم آگے چلیں گے پھر کیا ہوگا کہ جسے ستنامت دو اکھر کے منطر ہیں اب دو اکھر کا دوسرا جو منطر ہے اس ستنام کا پرثم منطر ہم اس کو ترکوٹی پر اکاؤنٹ ہوگا اس کا ہمارا اور جو پہلے منطر آپ کو سات منطر دے رکھے ہیں یہ اس لیے دیے جاتے ہیں کہ کیونکہ آپ بہت یوگوں سے یہاں اپنا کتی کنڈم ہو لیے اس یوگم آئے ہو ان سنتوں کے پاس جیون ورچ کر لیا آپ کے پاپ اتنے زبردست ہوگی کئی بھگ تو نام لیتے ہیں کیونکہ ایک دم وشواس نہیں ہوتا گیان وہ سن نہیں پاتے اگر پکہ وشواس کر کے کہ کبیر is god اور آپ آ جاؤ نام لے لو سب تاگ دو مریہ سب پرانی پوجائیں گارنٹی دیتا ہے یہ داست اکتی کینسر کے کینسر کا باپ وہ ترن ٹھیک ہو جائے گا ہم مار اس لیے خوادی کال نے کہ یہ ہمارے بسواس نہ انہوں دے دا کبیر is god اور جب تک یہ نہیں ہوگا اتنے مالک سارا پورا دے نہیں سکتا کہہ کبھی سنو بھی سادوں میں تو ہوں بسواس میں جے تم نے یہ بسواس ہوگا کبیر is god پھر دیکھنا یا میں ہزار پرمانے دکھا چکتا ہوں آپ کو پناتما ہو جو پرمانتما کی سنو میں لگے ہیں سچے اس نے ان کے اوپر کرم کی پھر مار آئی ہے اور ایسے جیویت کر دیا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ اب اس کا کہیں علاج نہیں بیسکی لے جاؤ نام لے رکھا تھا انہوں نے اور وہ اپنے آپ پھر سمجھت ہوگئے بھگوان کسی کہتے اس کو کبیر god کہتے ہیں تو یہ پرثم منتر میں آپ کو اب یہ سات منتر بنا کے دیا جاتے ہیں پہلے پانس منتر دیتے تھے نانک صاحبی اور پرمیشور کبیر صاحبی جیوی پھر یہ ہیں پانچ نام ہیں جو ہمارے کملوں میں یہ پردھان بیٹھے ہیں مول کمل میں گنیش جی سواد شکر میں شاوتری برما جی نابی کمل میں بھی سنو اور لکشمی جی ہردے کمل میں سیو پاربتی جی اور کنٹ کمل میں یہ یہ درگا جی تو یہ سات نام اس لیے دیتے ہم کہ مان لیجی اپدیش لے لیا اور یہ پرثم منتر ایک میرے مک سے بھی سن لیا مالک کی اس کی جاتے ہم دیتے ہیں اور پھر اس کی سننے کے بعد ساتھ ساتھ بول لیا اور پھر بھی مرتی ہو جاتی ہے تب من اس جیون گارنٹیڈ ہے اس وقتی کو یہ گارنٹی دیتا اور یہ دی اس نے جاب کر لیا کچھ دن اور ویسواس ٹھیک رہا تو وہ سوست بھی ہوگا اور اس کی اسی جیون میں آئیو بڑھتی چلی جائے گی پرمہ آتما بڑھاتا چلا جائے گا جب تک اس کا موکس نہیں ہوگا اس سے جنم میں پار کر دے گا آپ کو تو اس لیے یہ سات منتر دیے جاتے ہیں یہ پہلے والا لاسٹ والا منتر آپ کو جنم دعا ہوگا ترنت من اس جیون کا گارنٹیڈ ہے مرتو بھی ہو جائے گی پناتما اس لیے مان لیجیے کسی کا کوئی بیمار ہے یا اسی پرتیس اٹھیکتی دکھی آئے ہوئے اور جو بیسواس کر لیتا ان کو گارنٹیڈ بات پوچھ لو یا آپ لکھوں بیٹھے ہوں گا آ جاتے ہیں سنتے رہنا اور سب سوست ہو جاتے ہیں یہ وہ پرمہ آتما ہے تو اس لیے پرتھم منتر جو آپ کو دی جاتے ہیں ان میں یہ دو منتر اب کمپلسری تھے پہلے نہیں تھے یہ تو اس لیے پرمہ آتما یہ کمپلیٹ کورس بنا کر کے گریب داستی کے مادم سے ہمارے تک پہنچایا ہے اور جیسے آپ جی کسی کا جیسے ویدیس گئے ہو سودیس آنا ہے وہاں اپنے کوئی کاروبار شروع کر رکھیا ہے کوئی فیکٹری وگرہ لگا رکھی ہے اور آپ کا ٹھیک سے کام چلا نہیں آپ کا بیجلی کا کنیکشن کٹ گیا ٹیلی فون کنیکشن کٹ گیا پانی کا کنیکشن کٹ گیا گیس کنیکشن کٹ گیا پیسے بنے نہیں تو آپ کنڈم ہو گئے اور وہاں کوئی ایسا پربھاؤ سالی وقتی آپ کو من جاو ہے سرکار کو گارنٹر بنے کہ بھی تمہیں ان کا چالو کرو کنیکشن میں گارنٹر بنتا ہوں اور پھر اس کو کہے گا بھی جو پیسے تو دے گا یہ ہی ترے کردہ تا رہے گا نہیں تو پھر کاٹ دیو نا دے تک یہ بات ہے تو ایسے یہ داس آپ کا گارنٹر بنتا ہے اور آپ کے سب کنیکشن چالو کرواتا ہے لیکن ان کی مزدوری کر کے دینے پڑیں گے تم نے کردہ آپ تارنا پڑے گا اور پرماتمہ جو ہے کچھ اپنے کوٹے سے بھی آپ کو پیسے دیتا کیونکہ آپ چلائیں نہیں سکتے اپنی فیکٹری کو بغیر تھوڑا وہ تو اور سارا نہ ملا کہیں سے تو وہ بغیر آپ کے ویسے سبسیڈی سمجھ لو ایسے دیتا ہے تو پرماتمہ پہلے آپ کو سبسیڈی دیتا ہے جس سے آپ اپنا کام چلاو اور پھر ڈٹ کا وقت تک رو مریاد دام رہو آپ دھنی ہو جاؤ گے بہت سگر دھنی ہو جاؤ گے بہت قیمت ہے ان منتروں کی ان بگوانوں کے جو پانچ پردانوں سے آپ نے مکت ہونا ہے ترکوٹی پر جب جا سکو ہو اس میں پہنچ پاؤ گے جب ان ان سے آپ اپنا نوڈ ڈو سرٹیپکٹ لے لوگے اب یہ منتر جو دو منتر پھرسٹ آنڈ لاشٹ ہے ان سات منتروں میں اس کے ساتھ ملنے سے یہ منتر جو پرثم جاپ آپ کرتے ہو ان کا رین مکت ہو جانے کے بعد بھی کچھ آپ کی کمائی یا دھی بچ گی تو ان دو منتروں کے پر بہاو سے یہ کنورٹ ہو جائے گی آپ کی ست لوگ چالنالیاں میں ان میں سے بچ بھی گئی تا ہے اور پھر جب آپ یہاں سے پرستان کرو گے تو آپ کا اکاؤنٹ اب یہ کہتے ہیں رادہ سوامی دھن ڈنسوٹ گروہ والے یہ جائے گردے والے کہتے ہیں ہمارے گروہ جی تو کہتے ہیں ہم تو سیدھے ترکوٹی سے چلتے ہیں یہاں بتاتے ہیں ترکوٹی ترکوٹی یہاں نہیں ہے ترکوٹی اس کے پیچھے بیک میں ہے یہاں پر جو نیچے سے سارا یہ تنتر ساتھ ملا ہوا آتا ہے یہاں ہے پیچھے یہ کہتے ہیں ہم نے نہ تیویدوں کیا ہو سکتا نہ کتبوں کسی اور نام گیتہ کو مانتے یہ بھی تو کسی نے لکھی ہے اور ہمارے ہم تو سیدھے ترکوٹی سے پراؤرم کرتے ہیں اپنا رشتہ ترکوٹی سے اس کا کسی نہ نہیں پتا یہ سارے رسی میں رسی ترکوٹی ماتھا مارا گرتے اور انہوں نے کھک نہیں پایا جتے ہیں ترکوٹی سے تو بہت آگے جانا ہم نے اور ترکوٹی با جانا کوئی بالکوں کا کھیل ہے کوئی بروالے کا بسٹینڈ ایسے پیدر پہنچ جائے تو رکشام بیٹھ کے پہنچ جاؤ ترکوٹی اجدہ انٹرنیشنل ائرپورٹ ترکوٹی انتراشتری ہے ہوای اڈا جانو اور وہاں وہی وقتی جاتا ہے سہر سپٹے دھکوئے دھکے کھائیں جاوڑا کیا فائدہ ہوگا اس نے دیکھ بھی آورا جو الٹا کیا فائدہ اس کا وہاں پر کیور وہی وقتی جاتا ہے جو پہلے ٹارگیٹ بنا چکا ہوتا ہے اور اس دیس میں جانا ہے اس کا پاسپورٹ اور یہاں کی سرکار سے نوڈ ڈو سرٹیپکیٹ اور تب وہ اس انٹرنیشنل ائرپورٹ پر جا کے کچھ لاب اٹھا سکتا ہے تو وہاں سے پھر آگے کیسے جائیں گے اس ترکوٹی پر پہنچنے کے لیے تو سارا جنزٹ ہے اس پر جائیں پچھا چھوٹی پر کام بن گیا تو ترکوٹی پر جانے سے پہلے ہم نے ان بگوانوں سے نوڈ ڈو سرٹیپکیٹ لینے پڑیں گے اور آپ کی ایسی بھگتی ہے اسے ایٹومیٹک یہ دیوتا ہے یہ کوئی کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کرتے آپ کی کمائی ایکزیکٹ لکھی پاوے گی کمپوٹر کی ترہے اور جو آپ کا ڈو سیس ہوگا آپ کو تھم آ جیا جائے گا ہر دیکھ مل میں جیو رہتا ہے اور اس کے یہاں سے پھر یہ سب سے پہلے اس کا رشتہ ہے ترکوٹی پہ جانے گا سب سے پہلے مول کمل میں جانا پڑے گا مول کمل سے پھر سیدھا رشتہ بنتا ہے ترکوٹی تک جانے کا اس سے پہلے گنیس جی کے لوکمہ سے گزرنا پڑے گا اس کا ایک جیسے بیریئر ہوتے ہیں پرتیک بورڈر پر یہاں ایسے بیریئر ہیں وہاں جب آپ جاؤ گے آپ کے سامنے آپ کے مستق پر جیسے لوکٹ ہوتا ہے ایسا لگا پائے گا اور ترنت آپ کو کہا جائے گا چلو آپ جاؤ آپ کی یہ پنجی اور وہ آپ کے اس مستق ایسے لوکٹ پہ وہ نوڈیو سٹھ پگٹ چھپتا چلا جائے گا پھر آگے چلو گیا آگے آپ پہنچو گے جب ویشنو جی کے لوگ میں وہاں بھی آپ کو ایٹو میٹک ملے گا کوئی بادہ نہیں ملے گی کیونکہ وہاں تو چوروں کو پکڑا جاتا ہے سا کو تھوڑا وہ دیوتا بھی تو ہیں وہ کسی کے ساتھ جوڑا سے بگڑ بڑھ نہیں کرتے پھر ایسے شیو کے لوک میں شیو اس کمل میں اردہ کمل سے پھر ترکوٹی کنٹ کمل میں آئیں گے پھر ہم ترکوٹی پر پہنچیں گے اب ترکوٹی پر جانے کے بعد اس ستنام کے جو پر تھم منتر کا اکاؤنٹ وہاں دیں گے لیکن وہاں پر یہ کال بکواد کروا دیتا ہے یہاں کا جو جتنے دیو ہیں یہ اپنے ستر پر کوئی غلطی نہیں کرتے یہ کرواتا ہے جیسے شری کرسند اس نے سارے پریتن کیے تھے کہ بھی یود نہ ہو سب سے پرارتھنا کی تھی دونوں پکسوں سے پھر انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ ماننا نہیں یہ تو انمتبودی بریشت ہو چکی ہے اور اس اس میں کیا تھا کہ سب رشتے دار راجہ آدھے آدھے بانٹنے تھے انہوں نے یہ راجہ کو بھی جو کورووں کے پکس مانا چاہتا ہے وہ اپنی سوی کرتی دے دو پانڈوں کے پکس مانا چاہتا وہ اپنی سوی کرتی دے دو ایسے کتی تیاری ہوگی تو سری کرسند جی نے سوچا بھئی اب یہ تو میرا بھی نمبر آگا میں بھی راجہ ہوں اور میں پانڈوںوں کا رشتے دار کیوں سری کرسند کی بہن اردن کا بیار رکھی رشتے داری پکی اور ادھر سے وہ چاہتا ہوں تھے کوئی الگ نہیں تو سری کرسند جی نے یہاں تک کہہ دیا کہ ابھی ایک طرف میں ہوں گا ایک طرف میری سینہ ہوگی اب مانگ لی ہو جس کو مانگنا ہو اور یہاں تک بھی کہہ دیا کہ میں ہتھیار نہیں اٹھاؤں گا اب پانڈوں تو مو دھو رہے تھے شری کرسند پہ یہ سروہ سکتی ایمان ہے یہ جو ہماری طرف پکسمہ ہو گیا تھا کہ اللہ ہی بہت ہے تو پھر پانڈوں گبر آگے تھے پانڈوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا پر وہ ہمیں پانچ گام دیوا دو ہم یود نہیں کریں گے وہ نہیں ماننا تھا پھر بھی چھوڑو اس بات کو ہم آگے لیں گے تو پھر جب ماں بھارت کا یود ہوا اب شری کرسند نے اتھیار ٹھایا پئیاں اٹھا لیا رت کا اس کو اپنی سکتی سے صدرشن چکر بنا دیا اور اس نے بہت لکھوں لوگوں کو کاٹ ڈالا اب یہ اپنے سطر پہ گلتی نہیں کرتے یہ دیوتا جب تک یہ نیوٹرل رہتے ہیں اور جب اس کال نے پر بھاو کیا اندر پرویس کر گیا اس کے کال شری کرسند نے پاپ کو بنا دیا اس کے اور صدرشن چکر بنا دیا اور جھوٹھا بنا دیا وہ پرتیگیا بھنکروا دی ایسی یہ ترکوٹی پہ جا کے چال چال ہے یہاں تک نہیں بولتا یہ اب وہاں یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو یہاں ار جا دوں اس سے پہلے بہت سی ایسی بہت سے وہاں پر ترکوٹی تھا ایک بہت بڑا سانگ ہے بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اور وہاں پر کہیں پر ڈانس ہو رہے ہیں کہیں پر دکانیں لگی ہیں عورتیں کھڑی ہیں ناچ رہی ہیں کوئی ارد نگن سیر میں کھڑی ہیں اور بہت سے سندر سندر کھڑے ہاتھی سجے ہوئے تو یہ جیو وہاں جا کے بچل جاتا ہے سب یہ نکلی گروہ بھی وہیں کھڑے ہیں نکلی گروہوں کا روح بنا کے تک کال آتا ہے اور اپنے اصلی گروہ کا روح بنا کے پرماتما آتے ہیں اس داس کے روح میں آپ کو ترکوٹی پہ پل افدھوں گے پرماتما تو وہاں کیا ہوگا کہ کئی بار یہ کال بھی پرماتما یعنی اصلی گروہ کا روح بنا کر کھڑا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کروگے پرنام جب کروگے گروہ دیو کو یہ صبح تو آپ کا یہاں بنائی دیا جاتا ہے گروہ دیو دیکھیں ڈنڈوت کروگے ڈنڈوت کرتے سمیں ایک ستنام کا سومن اوشیہ کرنا ہوتا ہے ایک سیکنڈ یہ دس سیکنڈ مشکل سے لگتی ہے سواس او سواس کا سومن کرے پرنام کرتے سمیں اور اوٹ کر جب دیکھوگے یدی پرماتما ہوں گے تو ایجیٹیٹ پاؤں گے اور جو کال ہوگا داس کے روح میں تو اس کا صورب بدلہ پاؤگا اوپر کا کپڑا ہٹیا پاؤگا اس کا اصلی صورت مل جائے گی تو آپ وہاں سے بچ جاؤگے اب پھر کیا ہوگا کہ پھر تم جیسے یہاں آپ دیکھتے ہو گروہ دیو آگے سارے پیچھے پیچھے ہو لیتے ہو تو وہاں جب مرتوح ہوگی آپ کو سپنا سا دیکھے گا جیسے آپ کسی آفیس میں گئے ہو کسی کام وصف اور وہاں آپ کا کام پھٹا پھٹ ہوتا جا رہا ہے نہیں ہوتا ہے تو آپ دکھی ہو رہے ہو بار بڑھ بیٹھ کر رو رہے ہو تو ایسے چلے گا وہ تو وہاں جاتے ہی جب آپ کو گروہ دیکھیں گے آپ ایک دم اسی صبحاؤ سے جو آپ کی ہاں ریئرسل ہو رہی ہے آپ کے اندر جو آستہ کسک پیدا ہو رہی ہے یہ وہاں کام آو گیا آپ کے تو یہ سب ریئرسل یہاں کرائی جا رہی ہے کہ گروہ کو پرماتمہ جان کر یہ سب کریائیں کرو تو وہاں یہ آپ کے کام آو گی وہاں اپنے یونز ہوں گی یہ ساری فارمولے تو جب آپ کو یہ پکا ہو گیا کہ یہ ہے گروہ جی پھر آپ کو لے کر کے دھرم راج کے دروار میں پرماتمہ جائیں گے اس داس کے روپ میں اور دھرم راج سے کہیں گے جی اس کا حساب کر دو بگوان کا دیس ہے آپ لو اپنا یہ ایک اس کی کمائی جو تمہارے ستر کی اپرابت کرو اوم نام کی کمائی اور یہ یگوں کا جو بچا ہوا یہاں پریوگ ہو گیا سو ہو گیا یگ پھر بھی بچے ہوئے بھی آپ کو وہاں دینے پڑے گی کہ آپ اپنا سنبھالو اپنے ستر کی جیسا کہ آپ کے سمیدھان میں لکھا ہے یہ پویتر وید پویتر گیتہ بھگوان کا سمیدھان ہے اس کی ورد جو کاریہ کرتا ہے وہ دوسی ہے چاہے جج ہے چاہے بینا جج ہے تو یہاں کا نائیتیس بہت سمجھدار ہے اس نے وہ سب سمجھتا ہے پرماعتما یاد دلاتا ہے اٹھار میں جائے کہ چھے شیٹ میں سلوک میں لکھا ہے اپنا اپنے ستر کی جو تمہاری ہے وہ اپنے لو اس کی پو جائے اور اس کو چھوڑو آگے چلے گا یہ تو وہاں ستنام کے پرثم منتر کا جاپ ہم وہاں دیں گے یک دے دیں گے پھر یہ وہاں سے چلے گا پھر وہ آگے جاگا تو پاربرم کے لوگ سے ہم نے پار ہونا ہے وہاں پر ستنام کے دوسرے منتر کی کمائی جو سواس او سواس سے کی ہوئی ہے یہ اس کے دربار میں جا کر اکثر پرس یعنی پربرم کے لوگ میں جا کر کے اس کو دیں گے وہ آگے جانے allowed کر دے گا اس کے ایک ساتھ سنگبر مہنڈوں سے پار ہونا ہے سہیوگ دے گا وہاں سے وہ وہاں تک جانے گا اس ٹیکس کے بدلے میں اب یہاں بتا ہے کہ جے تو پڑھا پنڈت بن اکھر دوئی ناوہ اور پرنوت نانک ایک لنگائے جے کرسط سماوہ اب یہ دو اکھر کا نام جو ستنام ہے یہ ہمیں بہور گفہ تک پہنچا دے گا بہور گفہ ہے جیسے ابھی تک ہم نے دس دوار سنے تھے تو یہاں پرماتمہ نے گریب دا صاحب جی کے مادم سے کہا ہے کہ دو دس مجد میل مٹھ بورے بہور نہ دے دھرہ رے وہ تو بر میں دوار کو پار کر کہہ وہ مٹھ وہ ستھان وہ ٹھوڑ ٹھکانا پھر جہاں جانے کے بعد بہور نہ دے دھرہ رے پھر دوبارہ جنم کبھی نہیں ہوتا ایک دسمہ دوار تو اس شریر سے نکلنا ہے یہ شریر اور ایک برمان ایک ہے اس سے نکل گیا کئی یوگی دیکھیں یہاں سے شریر پھوڑ جاتے ہیں یہاں ایک کاغ بولتے ہیں اس کو ستھان کو کاغ چھوٹے سے بچے کو آپ دیکھو گے نرم نرم ستھان ہوتا ہے وہ کئی بار نیچے ہو جاتا ہے تو اس کو ایک دیسی علاج سے اوپر اٹھاتے ہیں آت سے تو اس کو پھوڑ کے وہ باہر نکل جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جس کی مرتو یہاں سے ہوئی ہونا اس یوگیوں کہا کرتے ہیں اس نے برمانڈ پھوڑ دیا برمانڈ پھوڑ دیا کہ اکلا توڑ دیا برمانڈ کے بیچ میں پرتیک برمانڈ کے بیچ میں ووکیم پلیس ہے خالی ستھان بہت لمبا چھوڑا یہ پھر وہاں دکے کھائیں جا اس کے وہاں کہ چکر کھٹیں جا تھنڈی تھنڈی اس نہ لگتی رہے اور وہاں اس کی کمائی پوری ہو جائے گی پھر واپس نرک میں اور پھر اکیس اکیس برمانڈ کا بھی ایک گروپ ہے چاروں طرف سے ایک انڈ آکار ہے اور اکیس میں برمانڈ کا کنیکشن جو ہے اس کے چاروں طرف بھی پھر خالی ستھان ہے اور وہاں سے گرما دوار ہے وہ وہ اکثر پرس کے لوگ میں پرویس ہوتا ہے سات سنگ برمانڈوں کا وہ سات سنگ برمانڈ بھی چاروں طرف سے ایک طرف بند ہوئے ہیں پیک ہیں اور بیچ میں الگ الگ ڈیوائیڈ ہیں وہ الگ ہیں تو جب گرما دوار کو پار کریں گے تو اس میں پرویس کر جائیں گے اکثر پرس کے لوگ میں ہیں اور برما دوار جب ہے اکثر پرس کا جو برما دوار ہے اکثر پرس کے لوگ سے ست لوگ میں جانے کے لیے پہلے بیچ میں ایک اور ستھان ہے جو گفہ ٹائپ ہے اور اس کو ایسے گول آکار ہے وہ ایسے ایسے جائے گا اوپر کو تو وہاں جب ہم بار میں دوار پر کھڑے ہو جاتے ہیں اس کا جو اکثر پر اس کا چاروں طرف سے جو بند ہے اس کے پار درسک ہے وہ وہاں سے ست لوگ دکھائی دیتا اس آتما کو جس کے پاس سار نام کی کمائی ہے انے کو نہیں دکھتا اکثر پر اس کے لوگ دکھتیوں کو نہیں دیکھتا وہاں کے پرانیوں کو نہیں دیکھتا تو وہاں سے پھر وہ دکھائی دیتا ہے اب جیسے نانک صاحب نے کہا کہ ایک چھوڑاوے ایک لکھاوے یوں تا چھوڑاوگا کالت ست نام کا پہلا منتر اوم اور وہ جو دوسرا منتر ہے وہ لکھاوے گا وہاں جا کے انٹ پہ بٹھا دے گا اور وہاں سے آپ کو ست لوگ دکھائی دے گا پار نہیں ہو سکتے ہیں سار نام ہے جس کے پاس تو پھر وہ آگے اس بہرگفہ سے پار کر کے اور پھر آپ کو برما دوار پار کر کے تب پرماتما کا وہ مٹ ہے وہ ستھان ہے ست لوگ ہے جہاں جانے کے بعد صادق پھر لوٹ کے کبھی سنساد بنیاتے ہیں تو اس پرکار یہ ارث تو یہ تھا اٹھار میں دھائے کے چھے سٹھ میں سے لوگ کا یہ بالک کے جانے سنسکرت کے جاننے والے ویدوان پاک رہے تھے ان کو ککھ نہیں پتا تھا انرت کر ڈالا انمول صدگرنتوں کا اپنا تماؤں پھر وہیں آتے ہیں کہ جیسے پرماتما نے کہا درمداز جیسے کہ درمداز اس نے میرے سے وطن لیا ہوا ہے کہ ستیوگ تریتا دعا پر میں جیو تھوڑے لے جانا ہے اور کلیوگ میں جب بچھلی پیڑی آوگی اس میں میں آؤں گا پرتھم چرن تو ہوگا کلیوگ کا جب میں مگھر سے سہ شریر جاؤں گا اس کے بعد پھر بچھلی پیڑی شروع ہوگی انیس سو بیس میں صدی کے اترارد میں بیس میں صدی کونسی ہے یہ انیس سو سے سٹاٹ انیس سو ایک سے سٹاٹ ہوگی بیس میں صدی اور اترارد کونسا ہے انیس سو پچاس کے بعد اترارد شروع ہو جاتا ہے انیس سو اکاون میں داس کا ذنم ہوا اور اس کے بعد یہ بچھلی پیڑی شروع ہوگی اب یہ یہاں سے شروع ہے بچھلی پیڑی انیس سو سین تالیس میں بھارت آزاد ہوا اس سے پہلے بھارت میں سکسیہ نام نہیں تھا انیس سو سین تالیس کے بعد چبدہ سات آٹھ ورس کا ہوا تو سکسیہ کا سوریہ ادھے ہو رہا تھا ہمارے ستر کی ہماری بہنیں تھی ان کو پڑھا نہیں جاتا تھا ہماری چھوٹی بہن تھی جو سب سے لاشٹ اس کو سکسیہ کی پھر لاؤڈ ہوا دھرے دیئے نہیں تو امیت نے سکسیہ کے گن سے اے پریچی تھے تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے اب بعد آگے سکسیہ کی پرماتمہ نے لانی تھی اب یہ چینل نہیں تھے پہلے آپ دیکھ رہے ہو سن دو ہزار تک کوئی بھی یہ نیوز چینل ایکسٹرا نہیں تھے اور نہ ہی کوئی یہ ادھیاتمی چینل تھے یہ پرماتمہ نے دیا بکسی اور سویں اپنی بدھی دے کر اپنے سطر سے جیو سے یوں کام کروایا ہے تاکہ میرے بچے گھر بیٹھے ستسنگ سنیا کریں گے موبائل بنوا دیئے پہل دیکھ ٹیپ تھا بجلی چلی جاتے رہے جا بیٹھیں جاؤ بیٹھا رہو ایک گھنٹے ماؤں اتنا اور کام ہو جا وہ آسلی سمیں برباد ہو جا جب سمیں تھا پھرشت کا تو ایسی دیا بکسی پرماتمہ نے جیب میں ڈالو کان میں لگاؤ اور سنتے رہو اور کام بھی کرتے رہو منتر جاب کرتے رہو اور یہ سکس ہے یہ پرمانو بم بنان خاتر نہ دی تھی یہ نولیجی سے لیے دیا تھا یہ تو اپنا اپنے ساتھ خریدلین پرمانو بم بنا گیا اور کیاں کی خاتریں ایک پرتھوی کے ٹکڑے پر کٹ کٹ مر گئی دنیا ماہ بھارت ہو گیا لاکھوں مرگیریہ پرتھوی یہی رہ گی یہی اکڑ زمین یہ کلے زمین آپ کو دکھائی دیتے ہیں عربوں خربوں وقتی رجشتری کرا کرا لٹھم لٹھا ہو کا مر گیر یہی نوکے نو یہی رہ گیر وہ چلے گئے کی تک اٹھے گا دیکھی یوں نہیں میں تو کہیں کے لیے مریں خپے یہاں پر تو اب پرسنگ آگیا کہ جیسے ستیوگ تریتا دعا پر میں یہ وہ پرانی زنم لیں گے جو عیب بگتی سے پار نہیں ہو پاؤں گے اور کمائی ان کی خوب ہو جائے گی کسی کارن سے اور کچھ بھی کارن بنے ان کا درو بھاگ گے ادھے ہوگا وہ پاہر نہیں ہو پاؤں گے لیکن اتنے بیالو ہے پرماتما اب پھر اتنی بگتی کرا دین کی تین چار یوگ تک یہ کھا پی لیں گے مر لیں گے یہ دکھی نہ ہوں گے اور دکھی ہوں گے کل یوگ میں آکے ان پھر سمبالوں گا پار نہ پھر ہے اب دیکھو ستیوگ میں ہم ویسے جس سکھ کو سکھ کہتے ہیں وہ سکھ نہیں ہے لیکن ہم اسی کو سکھ مان رہے ہیں پرماتما کہتے ہیں جھوٹھے سکھ کو سکھ ہے یہ مان رہا منمود یہ سکل چبی ناکال کا کچھ مکھ میں کچھ گواتے اب ستیوگمت جنم ہوگا ان پنی آتماؤں کا جو اب بھگتی سے میچور کر دی جائیں گی اور پا رہاں کو نا تو پہلے اوپر دکھی کھاں گے کوئی کوئی سنکھ یوگ میں اس کو پرتھیویا پٹکے گا کوئی ازہاروں یوگوں میں اوپرے گماتا رہے گا اس کو کتی چوش کے سارے پون برباد کروا کے پھر پرتھیویا پٹک دے گا اور پرتھیویا پھر اس کے پچھلے پر ہوں گے تو ستیوگمت جنم دینا پڑے گا اس کو اس میں ستیوگمت کیسا باہول ہوگا کہ جیسے کلیو کی انت میں پرماتمان اپنی وانی میں سکسن وید میں لکھا ہے کہ بیس ورس کی آئیو رہ جائے گی پروس کی منوس کی اور پانچ ورس کی لڑکی یعنی پانچ ورس کی لڑکی کے بال کون لگ جائیں گے بچے اتھپن کرے گی اور ڈیڑھ دو فٹ کی آئیو رہ جائے گی منوس کی ہائٹ لاشٹ میں انڈ آف تکلی ہوگا اور سب ہی پرانی بیل کھوڑ کر رہا کریں گے میں المول نہیں بڑھاؤں گے وہ کم جھٹکے توفان اتنی جبردستہ کریں گے کوئی دو تین فٹ کا بھی سٹریکچر بنا کر نہیں رہ سکتا اتنی پیڑا ہوگی ان کو اور سب ماسہاری ہو جائیں گے کرتگنی ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اس سمیں یہ ایک جو راجہ ہری چندر ہیں یہ ستیوگمہ جنہوں نے اتنا تپ سادنا کی تھی روڑے ست پہ ڈھوکے رہے وہ سرگمہ ہیں ان کو پھر دسمہ اتار بنا کے بیجے گا یوکال اس کے کرم بے گڑوان نے اس کی بہت لمبی تلوار ہوگی اور اس کا قد سب سے تگڑا ہوگا سات اٹھ فٹ کا ہوگا اور پھر سب کو وہ کٹے گا جیسے پرسورہ و نقشتری کٹے تھے کیونکہ وہ تو یہ ماننے کو نہیں یہاں کا علاج لاشٹ میں یہی ہے اس کے پاس سب کو قتل عام کرے گا ختم کر دے گا اس میں تھوڑی بہت بھی آشتہ جس کی مالک میں ہوگی اس نہ چھوڑ دے گا جراسی بھی کوئی تھوڑا سا بھی ڈرنے والا ہوگا پھر کیا ہوگا کہ اتنی جبردست ورسہ ہوگی پوری پرتھوی پر جل جل ہو جائے گا اور وہ پرانی اونچے ستھانوں پر جا کر رہن لگ جائیں گے پہاڑوں پر اور جیسے پرماتمہ لکھا ہے کہ تین ہاتھ انس کھینج لیت کلیوگ درتی کا اور اگے کوئی نابیز حال کہ جو پرتھوی کا لاشٹ کلیوگ کے اند میں ساڑھے تین ہاتھ کا عرث ہے ساڑھے تین پھٹ تک نیچے تک اپ جاؤ انس ختم ہو جائے گا پرتھوی کا اب آپ دیکھ رہے ہو خاد پہ خاد خاد پہ خاد تھوکن لگ رہے پھر اس میں ہوگا کیا کچھ دنوں میں سماپت ہو جائے گا یہ لیکن اب پھر مالک کچھ دیا بکسے گا آپ کے اوپر اب یوں ہزاروں ورسوں تک ستیوگ جیسا ماہو لاؤگا اور سمیں پہ ورسہ ویا کرے گی اور تھوڑے میں گزارا ہوگا اب ہم پرتھوی نے نو پاڑن دا گرے ہاں کوٹھی بناوانگے بنگلے بناوانگے نوک رہاں گے کار کھڑی دا گے ایک کلم بیش بیش خاد ڈال دیں پھر ہم کھانے جو گے پیدا کریں گے دانے گڑی بکواد نہیں بہا ہوگی یا پھر ستی تھی ٹھیک ہوگی باگ بگیچے لگیں گے سندر بہاں بنے گا دیکھ رہنا یہاں پر پھر ایسا ہی بنے گا کلیوں کے انت میں وہ پھر یہ اپجا اتر ہے کونی اور ورسہ ہوئے نہیں کیونکہ یہ پردوسن بڑھ جاگا تو اس میں بوند ایسی پڑھا کریں گے جیسے اوس گرتی ہے بیس ایسیہ دیکھ نہیں پھر ہوگا کیا تو پھر کیا ہوگا یہ ورسہ جب ہوگی پانی ہے پانی وہ جاگا جلہ جل پوری پر چھوئے ہزاروں ورسوں تکھڑا رہے گا پھر وہ دھیرے دھیرے سوکے گا اور وہ زمین میں سوک ہوئے گا زمین کے اندر کا جو زہر ہے جو آن اپجاو کر دیا جیسے نے وہ سارا اپرہ آگا وہاں وہ اپرہ آکا واسپ ہو جائے گا پھر کیا ہوگا کہ نر جنگل ون اتپن ہوں گے جھاڑ جنگھاڑ ون بڑے بڑے سندر پیڑ پھلدار ورکس بیر اور درطی پھر سے اپجاو بنے گی وہ پھر سڑیں گے وہاں اس کے خادکہ کام کریں گے اور جب پھر یہ ستیگ کے پرانی اتپن ہوں گے جب واتاورن میں بہت سدھتا ہوگی اور ورکسوں کے اندر ایک ویسیس گن ہے وہ کاربن ڈائی سائیڈ کو گرہن کر لیتے ہیں اوکسیزن چھوڑ دیتے ہیں تو پورے اوکسیزن بڑھ جاگا بڑے بڑے ورکس ہوں گے اب ماتا پیتا چھوٹے چھوٹے ہوں گے بچے بڑے بڑے تگڑے ہوں گے اب اس کے اُلٹا شروع ہو رہا ہے ماتا پیتا تگڑے تگڑے بڑے 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 تگڑے ہوں گے اب ریورس کام چل رہا ہے تو ایسے پھر ستیوگ شروع ہوگا اس ستیوگ میں یہ آتما تو یہ بھی یہاں رہ جائیں گے بگتی پرائم ٹائم میں تو وہ پھر جنم لیں گے اب ان کی پچھلی بگتی سے جہاں لگاؤں گے سماجی بھی لگے گی اب اس اپنے اتھیار نکیتہ پریو وہیں سپل ہوں گے اب دیسے چاکو ہے چاکو کا اُدھے سے کیا ہوتا ہے سبجی چھول لائے پیاز چھول لائے نیمبو کٹے پیاز کٹے اپنا کام لے اور اس نہ کسے کہ گس ہو جائے کام تو اڑے بھی کرے گا پھر ہو دپاپ کٹھا کر لیا تو ایسے ان کی سب کی اندر جو ہے ہند مگ نہ ہوں گے کیونکہ ان کو بھی دھی یہ بتائی جائے گی مرڈیٹیوشن کرو ایک ایک لاکھ کی عمر ہو جائے گی ورس کی سندر اہار پھل دار ورک سے کھاؤ پیو موز کرو یہ جو گے اُٹھنے یا سے یہ اپنے آپ پکے اپنے آپ اُگیں گے وہاں پر انہیں توڑ کے لانے اور مشل کے کھانے یہ ہوتا ستیگو ہے پھر کوئی کام نہیں کرنا اور اتنے سوشتری رہوں گے کوئی بیماری روگ نہیں ہوتا اور وہاں کے جب بگوان نیوکہ بدلے اس نے چھوڑ کے دوسرا بگوان کوئی نہ سنننے ہوگا تو ستیگو تریتا دعا پر تک انہیں اب کے بچھڑے ہوئے باگیوں کے پن پھر تھوڑے بہت چلتے رہیں گے یہ سننے کوئی نہ بگوان کی بات اور دوسرے کے کچھ پورو سنسکار سے ان کو لاب ہوتا رہے گا وہ سوچیں گے جو سادنا میں کر رہا ہوں اسی سے مجھے پن ہو رہا ہے لاب ہو رہا ہے اور کلیگ مدرم داس یہ کتی کھالی ہو لیں گے بیٹری ڈاؤن ہو جائے گی ان کی نرے پاپ کٹھے ہوں گے ساستر ورد سادنا کریں گے اب دیکھ لو جائے ساستر وردی کے انصار ایک بھی کسی مذہب پنت میں بگتی ہو نانک صاحب جی ست نام کا جاپ کرتے تھے پورے سکھ سماج کو اس کا پتہ نہیں تو وہ کیسے موکس پرابت ہوگا ان کو ایسے ہی پورے ہندو سماج میں اس منطر سے جاپ انہار ایک کو بھی نہیں پتا کوئی انڈمنٹ نام دیتے ہیں ایسے مسلمان سماج میں ایسے عیسائی سماج میں دیکھ لو تو یہ سب ساستر وردی تاک منمانی پوزہ کرنے سے اب ان کی پنکمائی تو بنی نہیں اداتمی کمائی بنی نہیں انیسی دیشہ دیا گی وہ یہیں برباد کر دی تو اب ان کا کچھ بھی کریا کام نہیں کرے گی سب دکھی ہو لیں گے اور جو سادنا یہ کرتے یہ تو کام کی تھی یہ کوئی نہ پچھلے پر ہر جن کے اچھے ہیں نہیں تو سب پر کہر ٹوٹیں گے بٹھ نیچرل ہے اور جب یہ دکھی ہوں گے تو بھگوان کی خوج میں کوئی سنت کے پاس جائیں گے کوئی کسی پنت کے پاس جائیں گے کوئی مندر میں جائیں گے کوئی مسجد میں جائیں گے پھر وہاں میں اپنے بچوں کو ملوں گا کسی بھی طریقے سے اور پھر ان کو ست مارک بتاؤں گا اور میں اپدیس دوں گا وہ لیتے ٹھیک ہونے لاک جائیں گے اور وہ پھر مجھے پہچان لیں گے اور نکلیوں گروہوں کی کتاب بن چکی ہوں گی جب میرا سنت جائے گا وہ ان کی پول پاڑ کے اور سب کو ساروزنی کر دے گا اور میرے بچے مجھے پہچان لیں گے اور ست نام جاب کر کے سار نام لے کر میرے پاس نو آویں گے تب کلیوگ تک اس کو چھپا کے رکھنا بھی اس لیے پرماتمان نے ستیوگ تریتا دعا پر میں جان بوجھ کر پھری چھوٹ دیا تھا کھائی لندے دک کے نور اور اب دیکھنا پنی آتما نو جھاج کے جھاج بھر کے جائیں گے ست لوک میں بولو ست گردے پرم پتہ پرماتمہ پورن برم سروے سرشتی رتنہار کبیر پرمیشور جی یہ ہم سبھی آتماوں کے پتہ ہیں اور ہم یہاں کال کے لوگ میں رہ رہے ہیں انہ آتماوں ابھی تک تو ہمیں کوئی یہ گیان دینے والا نہیں ملا تھا کہ یہاں کے سورگ اس بیست سے اوپر بھی کوئی اور ستھان ہے ہم نے سورگ کو انتم اپ لفدی مان رکھی تھی اب پرماتمہ نے آکے بتایا کہ یہ جو لوگ ہے یہ کال کا ہے اس پرماتمہ بنا ہمیں یہ گیان کوئی نہیں دے سکتا کیونکہ وہ ہمارے ہم درد ہیں وہ ہمارے پتہ ہیں اور پتہ کو اپنی سنتان دکھی دیکھی نہیں جاتی پتہ کو اپنی دکھی سنتان کی چنتہ ہوتی ہے اور ہمارے کو اتنا مطی ہین بنا دیا اس کال بھگوان نے ہمارا سارا جیون آپس میں راگ دویس کھینچا تانی لڑائی زگڑے اور ویکار کرنے پہ اور پیٹ کے گنیروہ کے لیے اس تک ہی سیمت کر دیا کناتما یہ جو ستسنگ چل رہا ہے یہ ایک بہت مہتوپورن دیوز کے اپلکس میں یہ ستسنگ چل رہا ہے وہ مہتوپورن دیوز کونسا ہے کہ جس دن پرماتما ست لوگ سے چل کر اس دراتل پر آئے تھے سہ سریر آئے تھے ایک جندہ مہتوپورن کا روپ بنا کر وہ پرماتما جن بھی مہپورسوں کو ملے ہیں وہ جندہ مہتوپورن کا روپ بنا کر ہی ملے ہیں کس کس کو ملے ہیں آدھرنیے درمداز صاحب جی کو آدھرنیے ملکداز صاحب جی اور آدھرنیے دادو صاحب جی آدھرنیے نانک صاحب جی آدھرنیے گریبداز صاحب جی گاؤں چھڑانی جلازجر ہریانہ والی آدھرنیے گریسہ دانس صاحب جی گاؤں کھیکڑا جلا میرٹ اتر پردیس والے کو ان مہپورسوں کو ملے ہیں وہ جندہ مہتوپورن کی روپ میں ملے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پتا ہیں یہ ہماری زنک ہیں اور یہ پرماتما پرتیک یگ میں آتے ہیں اور پرتے کی یگ میں یہ ایسے ہی سیسو روپ دھارن کرتے ہیں اور پھر بچپنک سے ایک لیلا کرتے ہوئے دھیرے دھیرے بڑے ہوتے ہیں ان کی پرورس کی لیلا کماری گائیں دوارہ ہوتی ہیں یہ وید بھی پرمان دیتے ہیں اور اس پرماتما کی لیلا جو انہوں نے کی ہے وہ ایجیٹیج ہے جو آز وید گواہی دے رہے ہیں جیسے کہ یہ سماگم چل رہا ہے پھالگن اترتے کی دوا دسی کو پرمیشور کبیر دیو جی اسنگ برمانڈ کے سوامی ست لوگ سے چل کر آئے اور گاؤں چھڑانی جلا جزر کے کھیتوں میں جنگل میں جہاں آدنی اگریب دا صاحب جی دس ورسی عبالک گوویں چرا رہے تھے گوالے روپ میں اپنی ہی گوووں کے گوالے تھے اور بھی پان سات دس انہیں گوالے بھی ان کے کچھ نوکر تھے اور کچھ دوسرے گاؤں کے لوگ بھی ساتھ تھے کچھ بڑے تھے کچھ چھوٹے تھے گریب دا صاحب جی سب سے چھوٹے تھے ایک جندہ مہاتمہ کا رو بنا کر پرمہاتمہ ست لوگ سے چل کر آئے وہاں پر گٹھ ہو گئے اچھی دوری پر پھر ان کو آتے نظر آئے تو گریب دا صاحب جی اور وہ سب ہی پا لی اس میں دس بجے یہی موسم تھا دس بجے ایک ورکس کے نیچے بیٹھ کر زنڈی کے نیچے کھانا کھا رہے تھے اور قبلانہ گاؤں سے گاؤں چھوڑانی کو جانے کا ایک عام رشتہ تھا پیدل چلنے والے وقتی وہیں سے آتے جاتے تھے یاتریے بھی وہیں سے آتے جاتے تھے اسی رستے سے اسی کے ساتھ میں وہ جانڈی کا پیڑ تھا جہاں وہ آہر کر رہے تھے دو پہر کا کھانا کھا رہے تھے پرمہاتمہ وہاں آئے تو سبھی پالیوں نے کہا کہ مہاراج آو بھوجن پالو پرمیشور نے کہا کہ میں بھوجن تو بچوں اپنے گاؤں سے کھا کر آیا ہوں کہاں ہے آپ کا گاؤں گاؤں میرا ستھکھنڈ ہے ستھ لوگ ہے کتنی دور ہے یہاں سے کہ سولہ سنکھ کوس کی دوری ہے انہوں نے پالیوں نے کہا مہاراج پھر دودھ تو پینا ہی پڑے گا ہم اتھی تھی کوئی ایسے نہیں جانے دیتے تو پرمیشور نے کبھیر دیو جی نے کہا ستھپرس نے کہا کہ میں کواری گائیں کا دودھ پیتا ہوں پلا نہ ہے تو پلاو تو دوسرے پالی تھے کہاں لگے بابا جی تیری نیت خراب ہے مزا کرتے ہو آپ کی دودھ پین کی نیت نہیں ہے کماری گائیں کبھی دودھ دیتی ہے آئیے اب ہم ان شردھالوں کے انبھاب جانتے ہیں جو جگت گرو تتو دشی سنت رامپال جی مہاراج جی سے دکشہ پرابت کر چکے ہیں تتھا ان کے دوارہ بٹائے گئے بھکتی مار پرچن رہے ہیں نمسکار سر جی سر نمستے سر کیا نام ہے آپ کا جی سر جی میرا نام کمانداز کھنوازی لارہ ہے مدھ پہنے سے آیا ہوں سر سنت رامپال جی مہاراج سے نام دکشہ آپ نے کب لی جی سر جی سر سنت رامپال جی مہاراج سے نام دکشہ پانچ ستمبر دوہزار تیرہ کو میرے کو نام دکشہ لینے سے پہلے کیا آپ کوئی بھکتی ساتھ داوی کرتے تھے جی سر جی سنت سنت رامپال جی مہاراج سے نام دکشہ لینے سے پہلے داس جو ہندو دھرمے کی دیوی دیو تاہیں ان کو پوجنا اپواس کرنا اور راملیلا میں پاٹ کرنا اور سنت سنگا جی مہاراج ہمارے حرث و تحصیل کے سنت ہوئے ہیں پرسید سنت ہے جن کو تین چار جی لے کے لوگ مانتے ہیں ان سنتوں کا بھجن گانا جھانویر دنگ پہ وجہ کر کے اور پچیس سال تک منڈل بنا کر میں نے بھجن گایا اور لوگوں کو گیان سمجھاتا تھا سار جی اور اس گیان کو سمجھانے میں میرے کو جو کنفیج ہوتا تھا میرے دل میں وہ میرے کو بہت کچھوٹتا تھا سار میرے دل میں جیسے داس راملیلا میں رام کا پاٹ کرتا تھا پویتر رامائن جی میں جو ایک پرسنگ آتا ہے کہ شریف اسوامیتر جی کے ساتھ رام جی اور لکشمن جی جنگ جی کے دروار میں جنگ جی کے وہاں گئے تھے پوسو آٹیکا میں انہیں اسوامیتر جی نے ان کو پھول توڑنے کے لئے بھیجا تھا اور وہاں پر ماتا سیتا جی اپنی سکھیوں کے سہیت گوری پوجنے کے لئے وہاں آئی تھی آٹیکا میں تو شریف رام جی نے لکشن جی سے کہا تھا کہ بھائی لکشمن سو سب کارن جان ویدھاتا پھر کہیں صوبہ آنگ سن بھراتا کہ بھائی لکشمن میرے صوبہ آنگ پھرکتے ہیں دائنے آنگ پھرکتے ہیں ان کا کارن تو ویدھاتا ہی جانے تو سر جی یہ سمجھ کے میں کنفیج ہوتا تھا کیوں کہ میں تو سری رام کو پرم سبریم مانتا تھا انتاریامی مانتا تھا گھٹ گھٹ کے واسے جانتا تھا اور سربا سربے جانتا تھا میرے رام تھے یشٹ اور رام یشٹ آئے سب بول رہے ہیں کہ وہ کارن میرے آنگ پھرکنے کا کارن تو ویدھاتا جانے وہ کون ویدھاتا ہوگا تو دائنس بہت کنفیج ہوتا تھا پھر دوسرا پرسنگ ہے رام آئین میں کہ سری رام جی سری لکشمن جی سری جانکی جی بیٹا جی کے آجیاں لے کر بند کو چلے جاتے ہیں چودہ ورسی کے لیے بنواد جاتے ہیں اور بھرات جی اور سترگن ماما کے گھر گائے ہوئے ہوتے ہیں اور یہاں پر دسرد جی کے پرانست ہو جاتے ہیں اس سمیں سری مہاراج ورشیٹ جی جو سوری کل کے گروہ تھے سری رام جی کے گروہ تھے سری مہاراج دسرد جی کے گروہ تھے وہ سوری کل کے گروہ ورشیٹ جی سے بھرات جی نے پوچھا کہ مہاراج یہ کیا ہے سب جنتہ ویاکول ہے ماتائیں اداس ہے ویاکول ہو رہی ہے پیتا جی پرانست ہیں بھائیہ رام لکشمنہ اور جان کی ماتا کہاں گئے ہیں تو ورشیٹ جی نے کہا کہا تھا سنا ہوں بھرت بھاوی پربل بلک کہے منی رائے ہانی لاب جیون مرن یس اپ جس بھی دیہاد یہ رامائن میں دوہا ہے سر میں آپ کو کیا بتاؤں جیسے ہمارے سنت رامپال جی مہاراج نے اسے بتایا ہے گیان بتایا ہے اس سے میرے کو پتا چلا لے تو پہلے میں بھی ان کو سروہ سروہ جانتا تھا تو یہ منیوں کے راجہ منی رائے بول رہے ہیں ہانی لاب جیون مرن یس اپ جس بھی دیہاد سر ہانی تو کوئی چاہتا نہیں ہے اور ہانی نہیں چاہتے ہم تو لاب چاہتے ہیں اور جیون مرن جیون چاہتے ہیں مرن نہیں چاہتے ہیں اور جس اپ جس اپ جس تو ہم مر کر کے بھی نہیں چاہتے سر اب بیس تو ہم کو ہونا ہی نہیں کیونکہ مرنے کی بات بھی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں نے ہم کو اچھا کہنا چاہیے ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ اچھا مر گیا سر پھر آپ سنت رامپال جی مہاراج کی سرن میں کیسے آئے سنت رامپال جی مہاراج کی سرن میں گیانگنگا پستک کے مادھم سے آئے سر گیانگنگا پستک ملی ہمارے بھجن گانے والے ساتھی جن کا نام مانگلال بھائی ہے وہ مانگلال جی سنت رامپال جی مہاراج کی سرن میں گئے انہیں ان سے نام لیا 20 دن آسرم میں رہے اور جس روز وہ وہاں سے آئے ہم نے بھجن کیے وہ بھجنوں میں نہیں آئے تو میں نے ساتھیوں سے پوچھا کہ بھائی بانگلال بھائی کیوں نہیں بھجن میں آئے تو کسے نے کہا کہ انہیں کوئی گروہ بنا لیا ہے میں دوسرے دن ان کے گھر گیا ان سے پوچھا کہ بھائی سب آپ بھجن میں کیوں نہیں آئے تو انہیں بولا کہ بھائی میں بھجن گانا میں نے بند کر دیا ہے میں نے سنت رامپال جی مہاراج سے نام دکھشا لے لی ہے اور انہیں میرے کو بھجن گانے کا منع بول دیا ہے ہمارے کا منا بولا ہے میں نے کہا یار کیسی باتیں کر رہے ہو کون ہے تمہارے گروہ ایسے کیسے گروہ ہیں ایسا ان سے کہا تو ان نے کیا کرا ایک جیان گنگا پستک لاکہ میرے ہاتھ میں سما دی اور میرے کو ایسا بولا کہ میں تمہارے لئے پرساد لائے ہوں یہ پرساد لے لو یہ رامپال جی مہارات کا پرساد دیا ہوا ہے یہ پرساد تمہارے لئے ویسے کر کے لائے ہوں لے لو تو میں نے وہ پستک ہاتھ میں لی سر اور پہلا ہی پینج کھولا تو پرنبرم پرمیسور کبیری صاحب جی کا پھوٹو کا درسن ہوا اور ویسے ہی پستک میں نے لے کر کے گھر آیا تو میں نے میرے چھوٹے بھائی لکھن بھائی کو دی کہ بھائی تو پڑھ جرہ دو چار لو میرے پھرساد ہو جائے گا جب میں پڑھوں گا میرے کو پھرساد ملے گی جب ویسے ہی لکھن بھائی نے وہ پستک پڑھی اور وہ جیسے جیسے پڑھتا جا گیا ویسے ویسے میرے کو بتاتا گیا دیکھو بھائی اس میں یہاں لکھا ہے دیکھو بھائی اس میں یہاں لکھا ہے جیسے سنگا جی مہاراج کا بھجن میں گیان تم سمجھاتے ہوئے سا ہی گیان اس میں بھی لکھا ہوا ہے ہم دونوں بھائیوں نے ایسے ملان کر کے پڑھتے گئے پڑھتے گئے تو کیا پڑھے سر جی بتائیں کیا تم کو کیول جو گویتر گیانگنگا پستک میں سنت رامپال جی مہاراج نے لکھی ہے اس میں پرسٹ نمبر بیش پر جیانگنگا میں جو سرشتی رشنا لکھی ہوئے سرشتی رشنا کو پڑھتے ہی ہماری آتما گھد گھد ہو گئے دھنیوات کیا کوٹی کوٹی ڈنبت پرنام کیا کہ ایسے سنت اس دھرتی پر آئے ہوئے ہیں اور ہم بھولے پڑے ہیں ہم کو آج تک ان کی خبر نہیں بھنک نہیں لگی آہا ہماری آنکھوں سے آسو نکل گئے اسی سمیں ہم دونوں بھائیوں نے رات بھر خوب بیچار کیا پھر ہمارے چھوٹے بھائی کہلاز بھائی کو بلایا ان کو بتایا ان نے بھی سرشتی رچنا پڑھی ان کو بھی سمجھایا ان کے بھی سمجھ میں آ گیا ہم نے گیتا جی اٹھائی ہمارے سنگا جی مہاراج کے بھجن لیے ان سے ملان کیا سب گیان پورا 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 ایک جیسا ملتا گیا سنت رامپال جی مہاراج جی کے گیان سے ہم تو دھنے ہو گئے سنت سنگا جی مہاراج کی بانی میں ہم بولتے تھے وہاں گھر کی مہ کوئی نہ بتاوے جاں گھر سے جیو آیا ہو برمہ وشنو مہیس نہیں تھے نہیں تھی مول اور مایا ہو رج اور ویرید دوئی نہیں تھے پھر جیو کہاں سے آیا ہو ایسے ایسے ہم بھجن گاتے تھے سن بھکتوں کو سمجھاتے تھے پر وہ ہمارے من میں آسانتی تھی کنسپٹ تھا کہ یہ سنگا جی بابا بولنا کیا چاہتے ہیں جیو کو بتا رہے ہیں کہ برمہ وشنو مہیس نہیں تھا اور یہ بتا رہے ہیں کہ جو گھر سے جیو آیا وہ کون سا ایسا گھر آیا کہیں کہ گھر میں رہتا تھا کیا جیو اور وہاں سے آیا ہے کیا یہ تو اس کا گھر کہاں ہوگا اور برمہ وشنو مہیس نہیں تھے نہیں تھی مول مایا رج اور ویر دوئی نہیں تھے پھر جیو تو یہ جیو تو ان سے پہلے کا ہو گیا سنگا جی مہاراج بتا رہے ہیں تو ہم کو ایسا لگتا تھا پر جس سمیں ہم نے سنت رامپال جی مہاراج پرم سنت سنت رامپال جی مہاراج جی جن کی گھان گنگا جس کے پرشت نمبر 20 پر 60 رشنا پڑھی تو ہمارے سارے کنسپٹ کلیر ہو گئے سب پورا پورا ہم کو سمجھ میں آیا کہ یہ بات ہے یہ پھر بروالہ ست لوک آسرم بروالہ جلاحسار ہریانہ میں جا کر کے ہم نے پرمگرو سنت رامپال جی مہاراج سے نام دان لیا سر ہم نے سنائے کہ جو بھی سردالو سنت رامپال جی مہاراج سے جڑتا ہے ان کو بہت سارے لاپرابت ہوتے ہیں تو کیا آپ کو بھی کوئی لاپرابت ہوئے سنت رامپال جی مہاراج سے نام دکھشہ لینے کے بعد جی سر جی سنت رامپال جی مہاراج سے نام دکھشہ لینے کے بعد اور ان کی بتائی ہوئی بکتی مریاضہ میں رہ کے کرنے کے بعد تو انیک لاکھ ہوئے جیسے ہماری ماتا جی جس کی عمر 78 سال کے ہو گئی تھی وہ ہماری سشٹر ایک اندور میں رہتی ہے جی سر وہاں اندور اس کو ماتا جی کو لے گئی تھی ان کے پاس رکھنے کے لیے ایک دو مہنے کے لیے وہاں وہ بیمار ہو گئے ان کے سواگ پھےپڑے خراب تھے اور جو ان کی نلی تھی اس میں بھی پرابلم تھا تو وہاں بتایا اندور میں ڈاکٹروں کو ان سے فائدہ نہیں ہوا وہ ہمارے واپس گھر ہمارے لے آئے گھر آ کر کہ ہم نے کھنوا ڈاکٹروں کو بتایا ڈاکٹروں نے منع بول دیا کہ بھائی یہ تو ماتا جی کی ایج بھی اٹھوٹر سال کی ہو گئی ہے اور آپ تم پیسے مت لگاؤ یا بچنے کی نہیں تو ماتا جی کی حلت ایسی ہو گئی تھی کہ ان کے موں میں پانی بھی نہیں جا رہا تھا پھر سنت رامپال جی مہارات کی ایسی دیا ہوئی ہم نے ہم کو ایسی بھیتر سے پراماتما جی نے کوئی گھوکما دی کہ بھائی جو پراماتما جی اپنے شسیوں کو بتاتے ہیں دوپھر کی رمینی سولہ منٹ کی وہ میں نے موبائل میں لگا کے میری ماتا جی کے کان کے پاس موبائل چالو کر کے رکھ دیا ماتا جی نے سولہ منٹ رمینی سنی سر کیا بتائیں ایسا چمتکار ہوا کہ ماتا جی نے آنکھیں کھول دی ماتا جی نے میرے سے کھڑے ہونے کو بولا تو ماتا جی پلنگے اوپر بیٹھ گئی میں نے پیچھے سے ہاتھ لگایا سہارا سے بیٹھ گئی اور اسی سمجھ بولنے لگی کہ تھوڑا سا کھانا لاؤ میں روٹی کھاؤں گی تو ماتا جی نے روٹی کھائی اور دھیرے دھرے دو چار دن آر دن میں ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی اس کے بعد میں دو سال تک جئے تو ہماری ماتا جی کو دو سال کے لیے سنت رامپال جی مہاراج حریانہ والے رامپال جی مہاراج نے عمر بڑھائی میں ان کو کوٹی کوٹی دھنیوات کرتا ہوں کوٹی کوٹی پرنام کرتا ہوں اور دوسرا لاؤ میری پتنی پان سال سے گٹھیا واہ میں پیٹ تھی اس کے یہ انگوٹھے انگلیاں سوچ جاتی تھی جوڑ جوڑ میں درد ہوتا تھا گھر کے کام کاج کرنے میں بہت درد محسود کرتی تھی روتی تھی اور ان کو سر میں چکر بنا رہتا تھا تو کیا کرتی تھی کہ روز سام کو کپڑے کو گلہ کر کے اور گلی پٹی سر پہ رکھ کے سوتی تھی روز روز یہ ہوتا تھا تو سر یہ سب میں جھوڑا رامپال جی مہاراج سے اس کے بعد میری پتنی کو جھوڑا ان سے نام دان دلائیا اور جیسے ہی ان نے نام لیا ان کا وہ روک بھی سماتھ ہو گیا آج وہ تندرست ہے اور اچھے تکلیپ نہیں ہے اور اچھے گھر گھر کا کھیتی کا سب کا کام کرتی ہے سنت رامپال جی مہاراج کی دیا سے سنت رامپال جی مہاراج کی کرپا سے میری پتنی کو بھی یہ لاب ہوا ہے تیسرا میرے چھوٹے بھائی کہلاز جس کا نام کہلاز ہے وہ بجاز سبجی بیجنے کے لیے بھیڑ گیا ہوا تھا وہاں سے موٹر سائیکل سے واپس سام کو آ رہا تھا اور اس نے اپنے کان میں سنڈیا آرتی لگا کے کان میں لیڈ لگا کے اور آرتی کرتے ہوئے اکیلا گاڑی پہ آ رہا تھا پیچھے سے ایک سراب پیا ہوئی اکیتی گاڑی چلاتا آیا یہ میرا بھائی میں اپنی سائٹ میں چل رہا تھا پر اس نے آتے سے اس کی سائٹ میں جا کر کے اس کو گاڑی کو ٹھوکا اور گاڑی گر گئی اور بھائی بھی گر گئے اور ایک کم سے کم دس بیس ٹھٹ تک گھساتے گئے تو ایک دو جگہ چھوٹ کھروچ لگی باقی کچھ نہیں نہیں تو اس دن ایسا حال تھا دیکھنے والوں نے بتایا کہ ایسا حال تھا کہ یا تو انہیں مر جانا تھا یا پھر ہاتھ پیر سر کچھ بھی پھوڑ جانا تھا ٹوڑ جانا تھا پھر سنت رامپال جی مہاراج کی دیا سے میرے بھائی کو بھی پرماتمہ نے جیوان دان دیا اور ایک لاب میں بتاؤں سر میرا بڑا لڑکا جس کی عمر 30 سال کے ہے اس کی سادی نرلائے میں ہوئی نرلائے میں اس کی بہو کو اور بچے کو لینے کے لئے گیا تھا تو گاؤں جلوان کے پاس جا کر کے ایک پیکپ بھری ہوئی آ رہی تھی تندو کے پتے کی بوریاں رکھی تھی اس پر اور پیکپ بھری ہوئی آ رہی تھی اور میرا بچہ چالیس پہتالیس کی سپٹ میں اپنی سائٹ میں چل رہا تھا تو اسی سمائے وہ پیکپ چلانے والے ڈرائیور کا دھیان کہا تھا کہ اوپر جو گھروں میں لائن گئی تھی بھیجلی کی اس کی سرویس کو بچانے کے لئے وہ پیکپ بہت اوچی بھری ہوئی تھی سرویس کو بچانے کے لئے اس نے ایک دم سے گاڑی میرے بچے کی موٹر سائیکل ایک دم سے موڑ دی اور بچے کی موٹر سائیکل اور ان کا پیکپ کا آمنہ سامنہ ٹکر ہوا آمنہ سامنے کے ٹکر میں کم سے کم سو فیٹ تک میرے موٹر سائیکل آڑی گھساتی ہوئی چلی گئی اور بچے کو کسے نے اٹھا کے اور دور کھڑا کر دیا گاہ والے پچاس اکھٹے ہو گئے سب نے کہا کہ بھائی یہ تو کھتم ہو گیا پر دیکھتے ہیں کہ بھائی گاڑی پہ کون تھا تو میرا بچہ بولتا ہے کہ مائی تھا ارے کیا بات کر رہا ہے تو تو کھڑا ہے کہ میرے کو نمعلم کس نے اٹھایا تو وہ سنت رامپال جی مہاراج سے جڑا میرا پورا پریوار میرے تینوں بھائیوں کا پریوار سنت رامپال جی مہاراج سے نام لیے ہوئے ہیں سب جڑے ہوئے ہیں تو انہیں کہا کہ ہمارے سنت رامپال جی مہاراج نے ہم کو بچایا ہے ہم ان کی بھکتی کرتے ہیں ان کی سرن میں ہیں ان کو بھی ستنام ملا ہوا ہے اور سر ایک لاب میں کیا بتاؤں داس کی استطیتی بہت زیادہ خراب تھی سر جی میری استطیتی اس پر سر جی دو روز میری بھگت متی اور میری لڑکی سوتی تھی اس کے بعد میری لڑکی مجھے بولتی تھی کہ پاپا جی ہم دو روز سے نیچے سو رہے ہیں اب آپ یہ کھٹیا پہ سو جاؤ ہم ماں اور میں نیچے ساؤں گی اور ہمارے گھر میں کھانے کے لیے برتن نہیں تھی سر ایک تھالی تھی جس میں اگر آٹا گن لیا جاتا تھا تو ہم پلیٹ میں روٹیا اور سبجی لے لے کر کھاتے تھے دعاف کا گھر ایسا ٹوٹا ہوا گھر تھا کہ ایک بار سنت رامپال جی مہارات سے جھوڑا نہیں تھا اس کے پہلے کی بات بتا رہا ہوں گاہوں میں گنیس جی بیٹھایا تھا گنیس جی کا چندہ لینے کے لیے سرپنچ پٹیل اور گاہوں کے بھلے بھلے دس بیس آدمی میرے گھر آئے میں نے کہا کہ آج میرے گھر میں آئے ہو گریب کے گھر میں تو میں تم کو چائے پلا دیتا ہوں میرے بھیتر آ جاؤ تو بھیتر آنے سے منع کر گئے کہ ہم بھیتر آئیں گے تو تمہارا گھر تو ایسا ہے کہ نہ معلوم ہمارے نیچے اوپر گر جائے تو بہار آنگن میں بیٹھے رہے وہاں ان کو میں نے لے جا کے چائے دیا اور چائے پلا ہی پر وہ بھیتر نہیں آئے ایسا میرا گھر تھا جس میں ہم رہتے تھے سر یہ کنڈیسن تھی ایسی استیتی تھی آج سنت رامپال جی مہاراج کی دیا سے میرا گھر میرے پریوار والوں میں میرے پریوار کے جتنے بھی ہیں ان سے میرا گھر سب سے اچھا ہے گاؤں میں اور میرا ایک چھوٹا بیٹا اور بہو اندور میں رہتے ہیں سرویس کرتے ہیں تو سر جی ان کے پاس مکان نہیں تھا کراہ کے مکان میں رہتے تھے تو میں نے سنت رامپال جی مہاراج سے پراتھنا کری گردیو دعاف کے بچے کے پاس ہم مکتی کرتے رہے آج کی کیا اوقات تھی پرماتمہ جی نے تیرہ لاکھ کا مکان میرے بچے کو آگلے سال دلایا ہے میں پرماتمہ جی کے گون کہاں تک گاؤں یہ مالک سنت رامپال جی مہاراج پرماتمہ جی کے گون گانا تو ایسا ہے کہ جیسے دھرتی کا کاغج کروں کلم کروں بن رہا ہے ساتھ سمدر کی سیاہی کروں تو گروہ انہیں لکھے نہیں جائے ایسا ہے کہاں تک گرنن کریں ان کے لابوں کی میرے کو بھی سائٹکا تھی ڈاکٹر 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 نے میرے کو بول دیا کہ تمہارا پیر میں سائٹکا ہے اور یہ پیر کی ہڈی بڑھ گئی ہے اور اس کو کاٹنا پڑے گا اس لئے تم کو آپریشن کروانا پڑے گا سر میں نے کوئی آپریشن نہیں کروایا میں نے جیسے مالک اسے نام لیا پرماتما جی سے سنت رامپال جی مہاراج کو میں نے پراتنا بھی نہیں لگائی اور ویسے ہی میرے سائٹکا روک چلا گئے جب ہم پہلے سو میں ان سے جڑے تھے ہم کو تو پراتنا کا بھی گیان نہیں تھا کہ پراتنا لگاتے ہیں اور کیسا ہوتا ہے مگر من ہی من میں نے کہا کہ مالک میرے کو یہ تکلیف ہو رہی ہے چلنے پھرنے میں اس کو اچھا کر دو تو رامپال جی مہاراج نے میری سائٹکا کی بیماری کو بھی ختم کر دیا سر میں سنت رامپال جی مہاراج سے جنڈنے کے پہلے سپاری تمہاکو کھاتا تھا گھٹکا پاؤج کھا لیتا تھا اور کہیں جانے آنے کے سمائے مہمان جانے جاتے تھے جب ہم بیڑی سگریٹ بھی پی لیا کرتے تھے سر رامپال جی مہاراج جی جب میں سنگا جی مہاراج کے سمادھی پہ جا کر دو تین بار چھوڑ کے آیا نہیں چھوٹی پھر ہم نے دو جیپ کراہ سے کری پوری ہمارے سوہجن منڈل کے 20-25 لوگوں کو لے کر کے میں خجوری جہاں سنگا جی مہاراج کی جن بھومی وہاں گیا اور وہاں سپاری تمہاکو پھیک کے آیا اور ہماری سب پوری پالٹی میں پالٹی کو تمہاکو سپاری چھوڑوائی تھی پر اس کے بعد بھی نہیں چھوٹی اور سنگا سنگا مہاراج کی سرن میں گیا اور جس دن سے نام لیا اس دن سے آج تک تمہاکو کو ہاتھ بھی نہیں لگایا سر سنگا مہاراج مہاراج سے نام دکھشا لینے کے بعد آپ کو بہت سار الام ملے آپ کا نصہ چھوٹا آپ کو کئی ساری بیماریوں سے نجات ملا تو جو سردالو آج آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی کسی نہ کسی بیماری سے گرست ہیں ان کے لئے آپ کیا کہنا چاہیں گے جی سر جی جو سردالو مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو یہ انجان جیو تچھ جیو کیا کہ سکتا ہے ہمارے سنت رامپال جی مہاراج نے داس 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 رامپال داس ایسے لکھ جائیں اس کو دیکھ کر میرے کرونا آتا ہے مالک تم ایسا جیان دے رہے ہو اب آگے جیو کو سرد میں لے کر تتلق بھیج رہے ہو پر مات ما اور تم لکھ رہے ہو مالک سنت رامپال جی مہاراج ہم کو بتائیے ہم کیا لکھے ہم تو داس بھی نہیں لکھ سکتے ہم داس کی لکھ بھی نہیں ہے پر مات میں تو کیا کہوں سنسار والوں کو میرے پر والوں کو اور پر 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 بھی ساتھی ہیں ان کو میرے رسطہ رسطہ داروں کو اور جو نہیں بھی جڑے ہیں ان کو کہ تم یہ بات کو چھوڑو کہ تم سر سنت رام پال جی مہار